بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے الحمدللہ مکمل طور پر جیسا کہ کرفیو ختم کر دیا گیا ہے تمام تر قسم کے الحمدللہ کاروبار بھی کھول دیے گئے ہیں جن میں سر فرست سالون یعنی کہ نائی کی دکان ہمام بھائی الحمدللہ کھول دیے گئے ہیں جو کہ پچھلے تین ماہ سے بند تھے اس ویڈیو میں بھائی میں آپ کے ساتھ کلیر کروں گا کہ نائی کی دکان پر جانے کے لیے آپ کو کونٹ سی سیفٹی کرنی پڑے گی اور جو بھائی ادھر مجود ہے یعنی کہ نائی باربر آپ کے بال وغیرہ کٹے گا وہ داری شیف بنائیں گا اسے کونٹ سی سیفٹی کرنی چاہیے لازم آپ اس کی یہ سیفٹی چک کیجئے گا اگر اس میں سے کوئی بھی ایک چیز مسٹیک ہے جیسا کہ آپ تصویر میں ابھی دیکھ بھی رکھے ہیں تو آپ بھائی نو سو چالیس پر کال کر سکتے ہیں وہ لوگ خود بخود آئیں گے اور پھر اس بھائی کو خود اٹھائیں گے اگر آپ نے اپنی سیفٹی نہیں کی ہوئی تو پھر آپ کو بھی ساتھ میں اٹھائیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تصاویر میں تو آپ نے دیکھ رہی ہے نائی کے متعلق آپ جب بھائی دکان پر جائیں گے تو اپنا ماسک اور گلوز ضرور ڈال کر جائیے گا نائی کی دکان پر وہاں پر اپنی بال شیپ وغیرہ اچھے سے بنائیے چیک کیجئے اس کی دکان میں صفائی اچھے سے ہے جو یہ اوزار استعمال کر رہا ہے وہ اس نے صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں بالکل صاف ہیں کلیر ہیں ایسے تو نہیں کسی کے دوسرے کا کر رہا ہے تو وہ اس سے بھائی پھر آپ کا کر رہا ہے تو وہ آپ کے لیے بھائی جرمان نے کے علاوہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس ویرس کے چلتے ہوئے یہ نائی کی دکان نے بھائی تین ماہ کے لیے بند رکھیں گی تھی ابھی کھول گی ہیں کیوں؟ اتنے لمبے عرصے تک تو اگر کسی بھائی نائی نے ایسی ڈریسنگ نہیں کی ہوئی ہے یعنی کہ ماسک نہیں لگایا ہوا ہے چہرے پر وہ پلاسٹک کا کھول وغیرہ نہیں لگایا ہوا ہے سر پر ٹوپی نہیں لی ہوئی ہے ہاتھوں میں گلاوز نہیں ہیں اوپر اپنے وہ پلاسٹک کا اس نے ایسے وہ ڈالانی ہوئے جیسا کہ ڈاکٹر ڈالتے ہیں بلکل ایسے بھائی جیسا کہ نائی کی آپ دیکھ لیں تصاویر میں بلکل ایسی شیپ دکھائی جا رہی ہے جیسا کہ ہوسپیٹر میں ڈاکٹروں کی ہوتی ہے جو نرسوں مغیرہ کی تو ایسی ہی شیپ ہونی چاہیے ہر نائی بندے کی تو اگر نہیں ہے تو بھائی آپ نو سو چالیس پر کال کر کے اس کے خلاف شکائط درج کروا سکتے ہیں اور بہت سے سالون تو بھائی بند کر دیے گئے ہیں جزان میں کیونکہ ان لوگوں نے سیفٹی نہیں کی ہوئی تھی ایسی اور بہت سے کو پکڑ کر بھائی انہیں جربانے بھی کیے گئے ہیں تو اپنی اور دوسروں کی صحت کا خیار دکھئے میں بھائی آپ کو یہی ایڈوائز دوں گا کہ کسی بھی سالون پر جائیں کیونکہ کھول دیے گئے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں ابھی لیکن اپنی سیفٹی پہلے کیجئے اس کے بعد اس کی سیفٹی چک کیجئے پھر اس سے بال کٹوائیں اپنی شیف گرہ بنوائیں جو بھی آپ نے کرنا کروانا ہے وہ کروا سکتے ہیں آپ لیکن سیفٹی لازم ہے اگر آپ نے شکایت درجہ نہیں کروائی آپ اس نے ایسے مسک لگایا وہ آپ کے بار کار رہا ہے بس آپ بھی بیٹھے ہوئے مسک بال کٹوائے بھائی اوپر سے وزارت سہت یا وزارت یا سعودی گورنمنٹ کا کوئی وی سرکاری بندہ آ جاتا ہے تو پھر آپ دونوں کے لئے پرابلم کھڑی ہو جائے گی اس بھائی کا سلون وغیرہ تو بند کر دی جائے گا اور اس سے جرمانہ ٹھوکا جائے گا اور آپ کا بھی بھائی کم از کام ایک ہزار ریال کا تو آپ کو بھی جرمانہ کر دی جائے گا کہ آپ ادھر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اس بندے سے ایسے بال کٹوائے رکھے ہیں اس لئے آپ کی اگاہی کے لئے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے تو بھائی اپنی سہت کا خیار رکھئے گا شکریہ